اللہ هو اللہ هو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈائس پر موجود موزد علماء اکرام اور جگدیش پر کے زندہ جوادن ساتھیوں میں نجم حسن پرطاب گڑی آپ کے درمیان حاضر ہوں میں اکنات پاک پڑھ رہا ہوں اس کے بعد آپ سے اسلاح معاشرہ اور وطن پرستی کے حوالے سے بھی بات کروں گا نات پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں ادھر مہتاجیاں مجبوریاں آواز دیتی ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ ادھر مہتاجیاں مجبوریاں آواز دیتی ہے ادھر مہتاجیاں مجبوریاں آواز دیتی ہے مدینے کی ادھر رانائیاں آواز دیتی ہے ادھر مہتاجیاں مجبوریاں آواز دیتی ہے ادھر مہتاجیاں مجبوریاں آواز دیتی ہے اور ہمارے ہاتھ سے دامن نبی کا جب سے چھوٹا ہے بہت اچھا بہت اچھا ہمارے ہاتھ سے دامن نبی کا جب سے چھوٹا ہے ہمیں ہر سمت سے رسوائیاں آواز دیتی ہے ہمیں ہر سمت سے رسوائیاں آواز دیتی ہے یہاں نفرت بھرے ماحول میں جینے سے بہتر ہے یہاں نفرت بھرے ماحول میں جینے سے بہتر ہے یہاں نفرت بھرے یہاں نفرت بھرے ماحول میں جینے سے بہتر ہے چلو تیبہ کی میتھی بھولیاں آواز دیتی ہے ملان صاحب کی دعائیں مل رہی ہیں آپ لوگ بھی تو اچھا سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ میں اور اچھے نات اور اچھے اشار آپ کو سنا سکوں گے ایک بار پورا مجمع ہاتھوں کو ہوا میں لے رہا کر بولیں سبحان اللہ ادھر مہتاجیاں مجبوریاں آواز دیتی ہے مدینہ کی ادھر رانائیاں آواز دیتی ہے یہاں نفرت بھرے ماحول میں جینے سے بہتر ہے یہاں نفرت بھرے یہاں نفرت بھرے ماحول میں جینے سے بہتر ہے چلو تیبہ کی میتھی بھولیاں آواز دیتی ہے چلو تیبہ کی میتھی بھولیاں آواز دیتی ہے چلو تیبہ کی میتھی بھولیاں چلو تیبہ کی میتھی بھولیاں آواز دیتی ہے چلو تیبہ کی میتھی بھولیاں آواز دیتی ہے اگر آپ تیبہ کی تعلیم میں ایک مدرسے سے حاصل کی اس کے بعد میں نے سائنس کی تعلیم حاصل کی اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یقین کرتے جو اپنے راہ بر کی رہبری پر ہم یقین کرتے جو اپنے راہ بر کی رہبری پر ہم ترقی کے نجانے کتنے زینیں چڑھ گئے ہوتے اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لکمہ بچا لیتے ادا سنت بھی ہو جاتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے ادا سنت بھی ہو جاتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے میں چار مصرے تعلیم کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں اور اگر آپ کو کلام اچھا لگے تو آپ بالکل ابھی جیب میں آپ کے جتنے پیسے ہیں آپ ان میں جو ضرورت کے پیسے ہیں آپ اس کو رکھ لیجئے باقی کا پیسہ آپ اس مدرسے کے لیے دے کر کے جائیں گے انشاءاللہ اور میں خود اپنی جیب سے اس مدرسے کے لیے پانچ ہزار روپے نقد دے رہا ہوں اور مولانا جابر صاحب مولانا جابر صاحب جو ہمارے گاؤں سے ہیں مولانا مسلم صاحب اور میرے دوست محمد عظم صاحب فرقان بھائی ساجد بھائی عطیق بھائی سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سے میری ملاقات کرائی انشاءاللہ یہ میرا میری آخری ملاقات نہیں ہوگی میں آپ کے بیچ ہر سال آؤں گا اور مولانا جابر صاحب سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پانچ یتیم بچوں کو آپ اپنے مدرسے میں داخل کرائیے اس کا جتنا خرچ ہوگا انشاءاللہ نجمہ حسن پرطاب بڑی اپنی جیب سے دے گا ہر سال میں چار مصر تعلیم کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں علم کی روشنی ساتھ لے کر چلو علم کی روشنی ساتھ لے کر چلو وقت کی ان ہوا کا روخ موڑ دو وقت کی ان ہوا کا روخ موڑ دو اس غریبی کو جڑے سے میڈانا ہے تو اگلا مصرہ سچا لگے تو سبحان اللہ کہنا اس غریبی کو جڑے سے میڈانا ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم سے جھوڑ دو اپنے بچوں کو تعلیم سے جھوڑ دو علم کی روشنی ساتھ لے کر چلو وقت کی ان ہواوں کا روخ موڑ دو اس غریبی کو جڑے سے میڈانا ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم سے جھوڑ دو اپنے بچوں کو تعلیم سے جھوڑ دو اچھا لگ رہا آپ سب کو پڑھوں یا بیٹھ جاؤں سوفیان کو سننا آپ کو سنیں گے ایک بار مچھا کر بول دیئے سبحان اللہ نبی کے چاہنے والے ستم نہیں کرتے نبی کے چاہنے والے ستم نہیں کرتے وقار اپنے بزرگوں کا کم نہیں کرتے زمین کی گود میں بھی غسل کر کے جاتے ہیں زمین کی گود میں بھی غسل کر کے جاتے ہیں وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے اس مٹی سے ہمارا رشتہ ایسا ہے بلانا صغیر صاحب نے بڑی اچھے بات ہے بلانا فیاض صاحب نے میں آپ کو بتاؤں اس مٹی سے ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ جب ہمیں وضو بنانے کے لیے پانی نہیں ملتا تو ہم اس ملک کی مٹی سے تیمم کر کے سب سے پاکیزہ عبادت نماز پڑھتے ہیں اور جب ہم اس دنیا سے انتقال کرتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر والے ہمیں غسل دے کر ہمیں کفن پہنا کر خوشبو لگا کر اس مادر وطن کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ مادر وطن ہمیں اپنی گودی میں سلا کر کے ہشد کے دن کا انتظار کرتی ہے یہ رشتہ ہمارا اس مٹی سے ایسا ہے میرا دل چاہ رہا ہے یہ میں چار مصرے پھر سے پڑھ دوں آپ تھوڑا سا بیتاری لائیں آپ کی وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے نبی کے چاہنے والے ستم نہیں کرتے وقار اپنے بزرگوں کا کم نہیں کرتے زمین کی گود میں بھی غسل کر کے جاتے ہیں زمین کی گود میں بھی غسل کر کے جاتے ہیں وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے زالیم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے زالیم یہ چاہتا ہے لیکن اگر کہیں آپ کو غلطی نظر آئے تو آپ معاف کر دیجئے گا مجھے کی کہا تھا میں زالیم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے ڈھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے ڈھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے مرنا ہمیں کو بول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں ہے دولت ایمان چھوڑ دے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے دولت ایمان چھوڑ دے پھر سے پڑ دوں آپ لوگ یہ خاموشی آپ لوگ اختیار کر لیے ہیں تھوڑا تھا آپ لوگ خلچل پیدا کریں تو مزا آئے گا ماشاءاللہ سننا چاہتا ہے دوبارہ ٹھیک ہے آپ اگر دس لوگ بھی دوبارہ سننا چاہیں گے تو میں سناؤں گا ڈھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے مرنا ہمیں کو بول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں ہے دولت ایمان چھوڑ دے ممکن نہیں ہے دولت ایمان چھوڑ دے گلوں کو خار سمجھا جا رہا ہے گلوں کو خار سمجھا جا رہا ہے ہمیں غدار سمجھا جا رہا ہے ہمیں غدار سمجھا جا رہا ہے ستم تو یہ ہے گھر کے مالکوں کو ستم تو یہ ہے گھر کے مالکوں کو کرائے دار سمجھا جا رہا ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا جا رہا ہے ہمیں غدار سمجھا جا رہا ہے گلوں کو خار سمجھا جا رہا ہے ستم تو یہ ہے گھر کے مالکوں کو کرائے دار سمجھا جا رہا ہے ایک نظم ملازہ کر لے بھائی صاحب آپ بھی تھوڑا سر بیدار ہو جائیے اگر جیب میں ہو تو مدرسہ کے لئے کچھ در لا کے دیتیجئے جی انشاءاللہ پڑ دوں میں تھوڑا سا آپ لوگ بیداری کا ثبوت دیں تو مزا آئے پڑھنے میں ہاتھ اٹھا کر بتائیے ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے پھر بھی آپس میں لڑتا مسلمان ہے ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے پھر بھی آپس میں لڑتا مسلمان ہے ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے پوری دنیا میں چن چن کے مارے گئے ہر جگہ دنیا میں چن چن کے مارے گئے ہر جگہ ہر جگہ گھر تمہارے جلائے گئے دل پہ تم ہاتھ ہاتھ رکھ کر کے سوچو ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے وہ چڑھ گئے ہوسلے ظالموں کے بہت بڑھ گئے دوڑ کر میرے سینے پہ وہ چڑھ گئے اوم کے رہنما پھر بھی سوتے رہے دیکھ کر تم کو دنیا یہ حیران ہے ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے وقت ہے آج وقت ہے آج بھی تم سبھل جائے وقت ہے آج بھی تم سبھل جائے وقت ہے آج بھی تم سبھل جائے فرقہ بندی سے اب تو نکل جائیے پوری دنیا میں عزت پڑھے گی تیری کہہ رہا تم سے یہ میرا ایمان ہے ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے پھر بھی آپس میں لڑتا مسلمان ہے ایک اللہ نبی ایک قرآن ہے چار مصرے مدرسے کے حوالے سے پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں سوفیان پرتاب گڑی ہوگے آپ ہوگے مائک ہوگا چار مصرے اور سننی جی سننا چاہتے ہیں یہ دینی مدرسے ہیں دیکھ مت ان کو ہکارت سے یہ دینی مدرسے ہیں دیکھ مت ان کو ہکارت سے برائی سے یہاں پر بچہ بچہ دور رہتا ہے یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا یہاں تو سب کے ماتھے پر خدا کا نور رہتا ہے یہاں پر سب کے ماتھے پر خدا کا نور رہتا ہے بہت شکریہ السلام علیکم